اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ گمی جیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں اس وقت اپنے گاؤں میں ہوں میں نے کل پیو وی ڈرائیو بنانی تھی لیکن کیونکہ میں بھائی کی شادی کے سسٹم میں گو آیا ہوں تو مجھے جو ہی میں ویڈیو بنانے کے نکل نہیں رکھاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کام میرے سر پر تھوم بجیا جاتا ہے تو تب میں کام نہیں کر سکتا ویڈیو والا کیونکہ اس کے لیے فل اٹنشن چاہیے ہوتی ہے تو ابھی میں نے تقریباً دن کے تقریباً چام کے پونے چار ہو گیا اس کے بعد اندیرہ پڑھنا شروع ہو جائے گا تو میں نے جس حالت میں تھا اسے آدم اٹھ کے آگیا کیا ہے پیو بھی لازمی بنانی ہے کیونکہ بھائی لوگ بیٹ کر رہے ہوں گے تو میں ابھی گاؤں میں ہوں گاڑی میں نے گیٹ سے بھائی نکالی ہوئی ہے صبح کی ابھی بھائی نکالی ہے صبح سے میں شادی کارڈز لکھتا تھا اور پہلے میں آپ کو اپنا گاؤں صورت باہر سے ویڈیو کرا دوں تو یہ ہے میرا گاؤں جیسے کہ یہ اور یہ گاڑی کھڑی ہے میری بھائر وہ آسکر کھڑا ہے میرا گھتا نہیں 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 رہا دوران دوران اور یہ نظارہ ہے میرے گھر کے ساتھ جنگل کا گاڑی میری بہت بری حالت میں ہے کیونکہ یہاں پہ کیچڑ ہوتا ہے گلیوں میں چونکہ ابھی آپ حالات دیکھیں گے بھی تو میں گاؤں میں ادھر ادھر پھر دیں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ کافی کیچڑ تھا باڑی تو ساف ہے گاڑی کی لیکن تائر گاڑی کے ماشاءاللہ حالت ہی کوئی نہیں ہے اور لیکن پیو بھی اور یہ جاہی ہے اندر سے بننے گی تو تو چلیں یہ ابھی جاہی ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اوسکر ہلا ہو تو یہ اس گاڑی کا کا قوکٹ ہے جی گاڑی کو سٹارٹ کرلیتے ہیں اس حالت میں آئی گاڑی بلکل نیٹ ان کلین ماشاءاللہ حمیشہ کی طرح آپ کو یہ نیٹ ان کلین ہی نظر آئے گی اور اس گاڑی میں انٹینل کے بارے میں نے آپ کو موٹا موٹا تو بتا دیا تھا جو چیزیں اس میں ہیں لیکن ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کہ تو مائی سرپرائز جو مجھا ایڈیا نہیں تھا کہ اس میں ٹیلیسکوپک سٹیرنگ ایڈیسمنٹ آتی ہے مطلب کہ نارمل سٹیرنگ تو اوپر نیچے ایسے ایڈیسمنٹ ہو جاتی ہیں لیکن یہ جو ایڈیسمنٹ ہے نا یہ زیادہ تار نئی گاڑیوں میں آتی ہے اور میں نے اس سے پہلے مطلب کہ مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ اس میں بھی ٹیلیسکوپک جو سٹیرنگ ایڈیسمنٹ ہے تو وہ ہوتی ہوگی تو یہ میرے لئے بڑی فائدہ کیسے کیونکہ میں اس کو بڑی اپنے ویو کے مطابق اور اپنی کمفرٹ کے مطابق یہاں میں عام رکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں سے میں اس کو پکڑتا ہوں اور یہ جو اس کا ہے اس کو میں سے سلائیڈ کر کے آگے اور گئر شیئر یوز کرتا ہوں تو یہ میرے لئے بڑی ہیلپفل ہوتی ہے ایشاہ اس کا ارڈرس کر لیتے ہیں میں اس کو اس کے لئے دکھتا ہوں کہ تاکہ میں گو پرو میں دیکھتا رہا ہوں کہ ویڈیو ٹھیک آ رہی ہے ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ ویو ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں گاڑی میں ریزارف میں لگی بھی ہے بالکل کیونکہ پیٹرول دلوانے کی یاد نہیں رہی رات کو میں لیٹ آیا اور یہ سب کچھ بند کر دو بھائی سب کچھ بند کر دو اور میں ابھی گاؤں میں ہوں گاؤں کی گلیوں سے گزریں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گاڑی ماشاءاللہ دس سال جس طرح پرانی گاڑی ہے اس لحاظ سے بہت منٹینڈ گاڑی ہے میکنیکلی تو ہائی ہائی جو سب سے زیادہ چیز مجھے ایریٹیٹ کرتی ہے وہ گاڑی کے اندر سے ٹک ٹک اور چک پک کی آوازیں ہوتے ہیں جب گاڑی خراب روڈ پر چھڑتی ہے تو اگر کسی گاڑی میں یہ نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ گاڑی کسی نے بہت سمباک رکھی الحمدللہ اس گاڑی میں ایسی کوئی ایریٹیٹنگ آواز نہیں ہے سوائے اس کے اس کا یہ نیچے لاکھ ہوتا ہے وہ خراب ہوا ہے وہ ٹھیک کروانا ہے لیکن اس کو چپ کرانے کے لیے میں اس کے اوپر پکا ایل بہو رکھتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی ٹنشن نہیں ہوتی اور رضاب لگی ہوئے گاڑی پیٹرول رستے سے ٹربائیں گے اور ابھی ہم ڈرائیو کریں گے ساتھ اور باتیں کریں گے یہ کوئی فیکٹر انفگر والی پیو بی ڈرائیو نہیں ہوگی ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ میں ایک انفارمل سی بناتا ہوتا ہوں گپ شپ لگاتا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ گاڑی کی جو فیل ہوتی ہے وہ شیئر کرنے کے لیے اور میں خود انجائے کرتا ہوں کیونکہ پیو بی ڈرائیوز دیکھنا ایک گاڑی کا جو ویو ہوتا ہے کارک پر یہ دیکھیں سن روز آپ کھلے ہوئے ہیں کبیس پہ بھی کیمرہ چپکا کے تو روز ویڈیو بنائیں گے یہ ہمارے گھر کی ہمارے گھووں کی مین گلی ہے جس سے ہم آتے ہیں اور یہ یہاں سے آگے آگے پیو ڈرائی پکی ہے اس سے آگے سب کچھی ہے بارش ہو جائے تو عذاب بن جاتا ہے اب یہ جسٹ یہ نوٹس کریے گا اتنا بڑا ٹائل لگاوا ہے گاڑی کو گارہ سال پرانی گاڑی ہے اور گاڑی میں سے کوئی آپ کو اس روڈ پر آپ کو کوئی آواز نہیں آنے والی انشاءاللہ ایسی کہ یہ خوب میرے ڈیرٹیٹ کر رہی ہے میں خموش ہوتا ہوں آپ یہ چیک کرتے تھے میرا گوھوں بھی دیکھتی رہے ہیں شاہد ساتھ ہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چاہوں اس کو سترہ انچ کے لائر ایر ایمز رکھے میں اس کی وجہ سے اس کی پٹول ایورج کافی خراب ہوتی ہے میں نے ایک بھی فگرز تو نہیں لیے لیکن میں انشاءاللہ ایک وڈیو بناوں گا بھی جس میں اس گاڑی کی فیول ایورج کے بارے میں میں بات کروں گا اور میرے خیال سے جس نے ریبون لینی ہوتی ہے وہ فیول ایورج ہوچ کے نہیں لیتا کیونکہ فیول تو اس نے کھانا ہی کھانا ہے انجن کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی فیول کھانے میں یہ بدنام ہے مینول جو ویرینٹ ہے یہ کافی اچھی ایورج دیتا ہے لانگ پر تو اس گاڑی کی ایورج ویسے ہی بہت اچھی ہے اور جو شارٹ ٹپس ہوتی ہیں آپ کے شہر میں ان میں تھوڑا یہ تنگ کرتی ہے آپ کو ایورج خراب کرتی ہے جو آٹومیٹک ہے وہ سات آٹھ میکسیمم کرتی ہے اور یہ تقریباً دس تک چلی جاتی ہے اگر اس کے سٹاک ٹائلز ہون تو لیکن اس میں سترہ انج کے ریم چڑے میں الحمدللہ پورے بلنڈر ریم ہے اس کے وہ فیول ایورج کے صاحب سے لیکن ایک اور بات بتا تھا جنوں کہ جتنے بڑے اس کو ریم لگے ہوئے ہیں کوئی گاڑی جس میں اتنی جان نہ ہو اتنے ریم سنبالنے کی وہ جب جمپ میں لگتی ہے یا کسی چھوٹے کھٹے میں لگتی ہے تو بہت گندہ آواز نکال دی الحمدللہ میں جن جگوں سے گزار رہا ہوں ان جگوں سے پہلے بھی میں گاڑیاں گزارتا ہوں گاڑیوں کو سمجھاتی ہے لیکن الحمدللہ اس گاڑی میں کمفرٹ کے لحاظ سے اور گاڑی کے اندر جو جمپوں کے فیل ہے وہ بلکل مائنر ہے مطلب نہ ہونے کے برابر ہے اس نٹائروں کے لئے آس سے یہ جو اس کا انڈرائیڈ پینل ہے اس اوری ال سی ڈی پینل ہے یہ اس کا بیلٹ ان ہے اس میں بلو ٹوٹ سی ڈی اور یو ایس بی کی آپشنز آتے ہیں یو ایس بی کی جو پورٹ ہے وہ در آپ کے اس میں گلو باکس میں ہوتی ہے اور مجھے پرسنلی بتاؤں تو باقی سب گاڑیوں میں تو اگر انڈرائیڈ لگوائیں تو مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ پورا پیس جو ہے اس کو نکال کے اس کی جگہ نیا پیس دالا جاتا ہے اور اس سے جو اس ڈیش بورڈ کی سٹریم لائن ہے جو اس کا ایک فلو ہے وہ خراب ہوئی تا ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ بلکل پلین ہے جب میں اس پر کوئی پینل لگواؤں گا تو وہ یہاں تک اٹھی بھی ہوتی ہے اور ایک عجیب سی مجھے آکورڈ نظر آتی ہے اس میں اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا آوائیڈ کروں چونکہ موبائل پاس ہوتے ہیں میں زیادہ انڈرائیڈ پینل کا شکین بھی نہیں ہوں مجھے میری میکسیمم ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ بلوٹوٹھ ہوتی ہے اس کے لابہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی نہ یو ایس بھی یوز کرتا ہوں نہ کچھ تو میکسیمم جو میری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک گاڑی میں ایل سی ڈی سے ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس میں بلوٹوٹھ ہے اور اس میں ملٹی میڈیا پٹنز میں ہے والی مشہل میں کنٹرول کر لیتا ہوں میجر کچھ چیز ایسی میں محسوس نہیں کرتا اس میں سیگرٹ میں پیتا نہیں اس کی ایسٹرے بھی نہیں ہے اس میں نہ میں سیگرٹ پینے والے کو بٹھاتا ہوں اس میں اب یہ فل آن ٹوٹی پوٹی روڈ ہے اگر آپ کو نظر آرہی ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ میں اس روڈ پہ اور بھی گاڑنا چلاتا ہوں برینڈ نیو گاڑیوں کے آوازیں نکل آتی ہیں اس روڈ پہ ماشاءاللہ اس گاڑی کے ابھی تک میں نے کوئی ایسی آواز سنی کیاڑ جو میں گاڑ جا کر ڈونوں گی آرہے کہاں سے آرہی ہے اس کو بند گو آرہے تنگ کر رہی ہے سوائے جاؤں پہ میں نے الپو رکھی ہے اس کے یہ فل ٹوٹی روڈ ہے اس روڈ پہ لانا ہی زیادتی ہے اس کے ساتھ میں اس کے کل پانچ بندے بٹھا کے اور ٹھیک ٹاک ہیوی اپنے ویٹ کے بندے جن کا ایوریج وزن بھی سیمٹی فائو ٹوٹی کیجی ہوگا میں خود بھی تھا ساتھ مدر تھی اور فیملی پوری پیچھے تین اور بھی بندے تھے تو میں اس کو بٹھا کے لے کے گیا ہوں الحمدللہ کسی جمپ پہ لگی تو نہیں ہے لیکن ٹائر بڑے ہونے کے ویسے جب میں کسی جمپ سے گزرتا تھا تو ٹائر جو ہیں وہ باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے ہلکے سے ٹچ ہوتے تھے آواز آتی تھی اور میں نے گھر والوں کو بتایا یہ کہ یہ سیف شادی کے دنوں میں آپ کو یہ یہ بونس ملا ہوا ہے کہ میں اس میں پانچ بندے بٹھا رہا ہوں اس کے لئے ہوا کینڈلی اس کو مربانی کریے گا کیونکہ میں آتا ہی گھو میں ہفتے میں دو ہفتے میں ایک دفعات ہوں تو میکسیمم میری فیملی ہوتی ہے تین بندے ہوتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے اور کوئی میکسیمم بہتر ہی رشت اور بوجھ اس پہ ہوتا ہے ٹانگ نہیں کرتی ہم اس کو داتا اور پرنڈی میں تو آپ کو پتہ یہ میں کیلہ ہوں گا اس کو ساتھ اور جب قبی اللہ نے کرم کیا تو میرا دل ہے کہ میں بعد میں ایک چھوٹی گاڑی جاخت لوں گا فیملی یوز کیلئے کیونکہ جب یہ ڈیکولیٹ ہو جاتی ہیں گاڑیاں اور یہ اس میں سارا سمان لگ جاتا ہے تو پھر گاڑی آپ کی پبلک کی نظر میں آ جاتی ہے تو آپ فیملی پھر اس میں گھوم بھی نہیں سکتے سارے آپ کے ویوز اور سارے سبسکرائبرز خاندانی بھی نہیں ہوتے کچھ بیچ میں سے آ بھی جاتی ہیں شو میں بھی آ جاتی ہیں تو آپ کو اپنی فیملی کی سیف سائٹ ڈکنی چاہیے یہ میں جب اس میں سے کون نہیں اٹھاتا ہوں تو آپ کو وعد آئے گی یہ اور جا اس کی چین کے وعدہ آ رہی ہوگی کمفرٹ وائز گاڑی روڈ گرپ وائز بادشاہ گاڑی ہے ماشاءاللہ حالانکہ ہونڈا کی گاڑیاں مشہور ہیں اپنی سٹیفنس کی وجہ سے ان کی جو سسپنشن ہوتی ہے وہ سٹیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہی ان کی جو روڈ گرپ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اب اس پہ تو ماشاءاللہ ٹائر بھی بہت بڑا چڑھاو ہے تو اس وجہ سے اس کی روڈ گرپ ویسے ہی اچھی ہے اور ویسے بھی سٹاک ٹائرز میں بھی اس کی گرپ سے مجھے کبھی کوئی کمپلینڈ نہیں لی الحمدللہ پہ اترین گاڑی ہے آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے اور بھگاتے ہوئے بھرکوڑ درن محسوس نہیں ہوتا کہ گاڑی میرے ہاتھ سے نکل جائے گی یہ ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے سو ایک سو بیس پہ تو آپ کو بیسے ہی پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی آپ کس سپیڈ میں لے کے جا رہے ہیں یہ جو ہماری مین روڈ ہے اور یہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اس پہ گاڑی کو اٹھانے کا مزا آتا ہے مطلب یار بھائی گاڑ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے اس گاڑی کی ہر رائٹ اس گاڑی کا ہر ٹرپ مجھے اتنا ہی امیز کرتا ہے جتنا ہمیں آج سے چھ سال پہلے انجوای کرتا تھا ایکسلنٹ ڈرائیو یار بھائی گاڑ کوئی کمپلینڈ لی اس گاڑی کی ڈرائیو سے مکھا الحمدللہ کبھی مجھے ڈر نہیں لگتا ہے اس گاڑی کو پکاتے میں میں چھ سال ہوگئے ہیں مجھے اس گاڑی کو چھوڑے ہوئے ہیں اور میں اس درمیان کبھی بھی وان ٹوینٹی پلس گیا ہی نہیں مجھے ڈر لگتا ہے گاڑی پر ویسے بھی اب میں فیملی والا ہوگی ہوں تو میں آوائیڈ کرتا ہوں گاڑی میں بہتا بگاتا نہیں ہوں بس اپنے مزے کے لیے گاڑی چلاتا ہوں اور آبی میں نے تھوڑی سی بگائی ہے تو میں دل کر رہا تھا بس میں اس کو چھوڑ ہوئی نہ لیکن آبیسٹی ٹریفک واری روڈ ہے تو میں اس کو زیادہ بگا نہیں رہا لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس گاڑی کو بگانے کا آپ کو دل کرے گا مزہ آئے گا آپ کو بگانے کا ایک اور چھوٹی سی انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اس گاڑی میں سب سے زیادہ جو مجھے ابھی تک کیشیو فیل ہوئے ہے وہ ہے جو پہلے گیر میں آپ اس کو کھڑی گاڑی کو بہت زیادہ ایکسیلیٹ کرتے ہیں کہ آپ یکتم کلچ چھوڑ کے گاڑی کو بگاتے ہیں تو تھوڑا سمجھے ٹریکشن کنٹرول کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس گاڑی میں ٹریکشن کنٹرول ہوتا ہے اس گاڑی میں تھوڑی زیادہ ٹریکشن ہوتی ٹریکشن بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی کو بگاتے ہیں تو گاڑی کی انجن میں پاور بہت ہے وہ گاڑی کو بگا سکتے ہیں لیکن گاڑی آپ کی سٹارٹ میں روڈ کو اتنا گھرپ نہیں کر رہی ہوتی ہے آپ کی گاڑی روڈ کو توڑنا شروع کر دے گی پاور سے ٹائر گھومنا شروع کر دیں گے مطبع گاڑی لیکن اتنیوں بھاگے گی نہیں تو آپ اس کو اگر بگانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے گیئر میں فوراں کلچ چھوڑ کے نہ بگائیں تھوڑا سا اس کو الکا سا اس کو ریدم لینے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو پہنگ دیں پھر یہ گاڑی روڈ کے ساتھ بہت اچھی گریپ بنا جاتی ہے دوسرے میں کیا تیسے میں کیا ہر گیر میں جب آپ اس کو پہنگ دیں گے یہ آپ کو رسپانڈ کرے گی اور اس گاڑی کا ساؤنڈ بھی آپ چیک کریں ماشاء ابھی میں اس کے ساتھ کوئی کھلوار نہیں کر رہا لیکن جب بھی کبھی میرا تھوڑا سا میری پبلک گرو ہو جائے اس میں یوٹیوب پہ تو پھر میں انشاءاللہ اس کو آٹو شوز پہ لے جانے کا سین بناؤں گا تو پھر اس کو تھوڑا سا اور آٹو شو واللوک دیں گے تھوڑے سالینسر وغیر انسل لگائیں گے اگزاست وغیرہ لگائیں گے اس کو سالینسر وطار دیں گے اس کے ساتھ دیکھیں نہ بھی نہیں ابھی کیونکہ میں فیملی کے ساتھ ملوک کر رہا ہوں شادی شادی ہو تو میں فیلال یہ ششکے آوائیڈ کر رہا ہوں اور اس گاڑی کی بات کریں اس کے جو ویو ہے اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ لوگوں میں سنائے کہ بڑا تنگ کرتی ہے اتنی یہ کمفرٹیبل ہے کبھی آپ کو ٹنشن نہیں فیل ہوگی آئے تو اس کا بونٹ بہت بڑا نہیں ہے چوڑائی میں بہت چوڑا ہے لیکن لمبائی میں بڑا نہیں ہے کیونکہ اس کی زیادہ لمبائی دیش بورڈ کی ہے اتنا بڑا ڈیش بورڈ ہونے کے باوجود آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے آپ آنک کفرٹیبل نہیں ہوں گے کہ مجھے نظر نہیں آرہا میں گاڑی کیسے کاٹھوں کیونکہ یہ والے میررز بھی ہیں جو بلیک ہوئے میں آپ کو کچھ نیو کچھ آئیڈیا رہتا ہے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے کبھی ایڈلیس ٹینشن نہیں ہوئی شہر میں بھی گاڑی چلاتے ہوئے کہ میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں تو الحمدلہ تھوڑا سی بریک بھی ٹیسٹ کر لینا بریک تو آپ کو پتہ ہی ہے ہونڈا کی گاڑیوں کے اچھی ہوتی ہے گاڑی کی روڈ گئی پچھی ہو تو بریک آویس لی اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی بریک کو تھوڑا سی سروس چاہیے میرے خیال سے اب میں اس کی میکنیکل کام کی طرف آیا نہیں ہوں یہ کرب شاپ کرب ہے آپ بلکل سکون سے آپ بگائیں بلکل آپ کی ہاتھ سے نہیں جائے گی کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو میں بگاتا نہیں ہوں گاڑی لیکن اب ریپون چلا رہا ہوں اس کی پی اوڈ ڈرائی میں آپ کو بگا کے بھی نہ دکھاؤں تو پھر اس میں کیا دکھاؤں اس میں اس کے علاوہ ہے کیا ڈیش بورڈ اور باگنے کے علاوہ ہے کیا اب میرا رضا والا آخری چکر بھی گیا کیونکہ تھوڑا پہنچ دی ہے تو آخری ڈاٹ بھی غائب ہو گیا لیکن رستے میں پیٹرول پامپ ہے اس سے ڈلوائیں گے پیٹرول انشاءاللہ میکسیمم میں نے یہی چیزیں شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا دیکھنا ہے میں اس کی آس پاور اور فیکٹ اور سگرز بتانے کے لیے آیا بھی نہیں یہی چیزیں بتانے کے لیے آیا ہوں ابھی تک میں آخری چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈس ایڈوانٹیجز جو اس گاڑی کے آپ کو نظر آئیں گے وہ کیا کے نظر آئیں گے پروز آپ کو بتا دیئے کونس میں آپ کو یہ بتا دوں فیول ہیورج آپ کو اس گاڑی سے اچھی ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر پیٹرول سستہ ہو تو میرے خیال سے اتنی بھی کوئی جیب پہ باری گاڑی نہیں ہے اگر آپ ایک رولہ چلا رہے ہیں تو آپ کو زمین اسمان کا فرق نظر نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس مینول ریبون ہے آٹو ریبون میں آپ کو پیٹرول پمپ آس پاس یاد رکھنے چاہیے کہ کہاں پہ پیٹرول پمپ ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑی اس کے ٹائر تھوڑے بڑے لگے میں یہ زمین سے نسبتاً اٹھی ہوئی ہے لیکن یہ ہے پھر بھی وہ ٹائر بڑے ہونے کو ایسے وہ بارڈی کے ساتھ لگتے ہیں جب آپ پیچھے تین مندے پٹھا لیں آگے دو بار بیٹھیں تو پھر آپ کو جمپوں سے اتیاز سے گزارنی پڑتی ہے ہلکیر کی گاڑی ساتھ ٹچ ہو سکتی ہے لیکن ایسے فلیٹ روڈ پر ٹچ نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہاں ایک اس گاڑی کا نون کا ڈیفارٹ تھا اس کا سٹیرنگ سٹیرنگ اس کا ہیڈرالک آتا ہے تو وہ لیگ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں الیکٹرانک سٹیرنگ اور پاور اس میں ہیڈرالک سٹیرنگ میں مزے مزے کی فیل الگ ہے اس سٹیرنگ میں آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں مزہ بہت آتا ہے دوسرا اس گاڑی کا ویڈ بہت ہے جس وجہ سے یہ گاڑی مطلب روڈ پر جمپ کے جاتی ہے اور اس کے علاوہ تیسرا میں آپ کو ایک تو ہو گیا فیول ایوریج ایک اس کے علاوہ ہو گیا سٹیرنگ آپ کا اس کا لیگ ہو جاتا ہے اس کی جو انجن کی مین فونڈیشن ہے اس کا میں نے بہت سنا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے میرے ساتھ نہیں ٹوٹی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس گاڑی کا سٹیرنگ کے تفاہ جب کھل کے دوبارہ بنتا ہے تو آپ کو نوہ نئے والی فیلنگ نہیں آتی مطلب آپ یا تو بلکل جینورن ہونڈا کا سٹیرنگ لوڈ وہ جینورن ہے اور الحمدلللہ ابھی تک اس کچھ لیگ نہیں ہوا تو اس میں بلکل جینورن والی فیلنگ آتی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی خاص موٹا مسئلہ نظر نہیں آیا لیکن آپ لوگوں کو کچھ پتا ہوں گے جو میں بھول رہا ہوں گا تو وہ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں تاکہ جو لوگ دیکھنے آتے ہیں ان کو پتا ہو اگر آپ نے فیلنگ اگر آپ نے کمفرٹ اگر آپ نے روڈ گرپ کے لیے گاڑی لینی ہے تو بسم اللہ اس سے اچھی گاڑی لینے بھائی اور ڈیش بورڈ تو ماشاءاللہ اس کے تو کیا ہی کہنے یہ پیٹرول پمپ آگیا میں پیٹرول ڈلواغ ہوں کل ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے سنا ہے اس کا کلک بہت ہارڈ ہوتا ہے تو میں سچ بتاؤں تو جب سٹارٹ میں میں اس کارڈی کو لے کے آئے ہوں تو مجھ ہلکا ہسا فیل ہوئے سخت لیکن جب میں چلا رہا ہوں تو بلکل مجھ ہلکا فیل ہو رہا ہے یہ صرف آپ کی ڈرائیونگ حیبٹ پہ ہے کچھ ٹائم بعد آپ بلکل اس کے حیبیچول ہو جاتے ہو آپ کو سمجھیں لگتی اور یہ کافی اعتق دیپینڈ کرتا ہے آپ کی کلچ پلیٹ کی اور پیچر پلیٹ کی کنڈیشن پہ بہت دیپینڈ کرتا ہے اگر وہ آپ کی ویک ہوگی تو آپ کو کلچ ہارڈ اور اوپر کام بہت کرتا ہو لگے گا لہٰذا یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر ریبون کا کلچ ہارڈ ہو جو مینٹین گاڑی ہے جو اچھی گاڑی ہے اس کا کلچ ہے وہ ہارڈ نہیں ہوگا اس کا کلچ ہارڈ نہیں ہے ہاں کیونکہ میں نئی گاڑیوں آلماستائی کلاتا رہا ہوں تو دس گیارہ سال پرانی ہے اس حساب سے مجھے پہلے دن تھوڑا سا پہلے گیر میں فیل ہو رہا تھا کہ ہارڈ ہے لیکن اس کے بعد مجھے زیادہ فیل نہیں ہوا ابھی یہ ہمارے گاؤں کی روڈ ہے اس یو ٹن کے بعد یو ٹن بہت دور ہے یہی یو ٹن ہمارے گاؤں کی روڈ کے لئے دیا گیا یہ اس گاڑی کی امہ جانا آ رہی ہے تو یہ تھی میرے بھائیوں آج کی پی او بی ڈرائیو امید ہے جس طرح کی آپ پی او بی ڈرائیوز پسند کرتے ہیں یہ اسی طرح کی تھی لیکن اس میں میں کچھ زیادہ فیکٹرین فگرز کی آپ کو پہلے بھی پتا ہے میں پی او بی ڈرائیوز میں باتیں نہیں کرتا میرا مقصد پی او بی ڈرائیوز بنانے کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں اس گاڑی میں بیاد کے اس کی ڈرائیوز کو انجائے کر رہا ہوں آپ اپنے موبائلوں اور کمپیوٹرز کے سامنے بیاد کے اس کی ڈرائیوز ایسے انجائے کرو میں نے آپ سپیشل میں نے ٹائم میں کالا ہے میں نے آج قسم ڈالی کیا آج ویڈیو نہیں بنائی تو عوام میرا تیا پانچہ کر دینا ہے کیونکہ آپ کے ستیاب لوگ گریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مجھے آپ جانے نیکس ویڈیو کو بتا دینا کیونکہ میں گاؤں ہوں شادی کے سسلے میں ساتھ آٹھ دن اور بھی میرے خیال سے میں گاؤں میں ہوں گا تو گاؤں میں میں اس کی کوئی موڈیفکیشن تو کرا نہیں سکتا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور ویڈیو آپ کے ذہن میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا بھائی نیکس ویڈیو یہ بنا دیں تو انشاءاللہ میں وہ لازمی بناوں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے ازازت دی دیئے نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ تب تک دعاوں میں یاد لکھے گا اللہ حافظ